اسلام علیکم فیضی فوڈ شو میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج بہت ہی آسان سی اور کھیک ریسپی بنانے جا رہی ہوں تو چلنجی شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں تھوڑے سے انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی ان میں شامل ہیں گرین کارڈیموم چاہیے ہوں گے اس کا آپ پاورڈر بھی بنا سکتے ہیں اور ویسے بیج نکال کے بھی ڈال سکتے ہیں ایک کپ میں نے چاوہ لیا ہے ہاف کپ کنڈینسٹ ملک لیا ہے تھوڑے سے میں نے لیا ہے ڈرائی فروٹ جو بھی آپ کو پسند ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں چاہیے ہوگی شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیں گے اور ساتھ میں چاہیے ہوگا ڈبل کریم اس کی جگہ پہ آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں نے تھوڑے سے لیا ہے اپلز جو کہ فن سائز ہیں یا میڈیم سائز اور تین لیٹر میں نے لیا ہے ملک اپل کو کیا کریں گے کہ واش کر کے ان کو سکین جو ہے اس کو پیل کر لیتے ہیں چاولوں کے ساتھ پہلے بلینڈ کرنا ہے ایک بلینڈر میں جب چاول اچھی طرح سے باریک پیس جائیں تو پھر جو اپل تھے جن کا ہم نے چھلکا اتارا ہوا تھا بیج نکال کے انہیں بھی ہم چاولوں کے ساتھ جیسے ملک شیک بناتے ہیں اسی طرح سے ان کو بلینڈ کر لیں گے پھر اس طرح سے سمود سا پیسٹ بن جائے گا یہ دیکھیں سپون کے ساتھ میں آپ کو دیکھا رہی ہوں اس طرح سے یہ پیسٹ بن جائے گا تو اس کو ہم ایک سائٹ پہ بھی رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد یوز کریں گے تو پین میں ہم پہلے بوائل کریں گے دودھ تقریباً تین لیٹر میں نے دودھ لیا تھا اس کے پاس جو ہم نے رائس اور اپل کا سمودی بنا کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں تقریباً آٹھ سے پندرہ ملر تک ہم اسے اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ یہ دودھ جو ہم نے ایڈ کیا وہ اچھی طرح سے گھاڑا ہو جائے ساتھ میں ہم نے جو ڈرائی فروٹ لیا تھا اس میں کوکنٹ شامل تھی اس کو میں نے باریک باریک چوب کر لیا پانی بوائل کر کے تو ان کو بھی گھو کے رکھ دیں گے ساتھ میں میں نے بادام اور کشمش لی تھی تو اب باری ہے جو ہماری انگریڈینس رہتے تھے ان کی تو ہماری تقریباً پوڈنگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تھوڑا ٹائم رہتا ہے ابھی ہمیں تھوڑا اور پکائیں گے تو ساتھ میں شامل کر دیتے ہیں کارڈیموم کا پاودر اس کے ساتھ میں نے ڈبل کریم لی تھی وہ ڈال دی ہے ہاف کپ میں نے لیا تھا کنٹینس ملک شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریں گے تو ان کو اچھی طرح سے پانچ سے آٹھ منٹ تک مور ہم ان کو کوک کریں گے شگر ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھی طرح سے چمچہ ساتھ ہلاتے جائیں گے تاکہ ہماری پوڈنگ جو ہے وہ پیندے میں نیچے لگے نا تو اب ایڈ کر دیتے ہیں ڈرائی فروٹس ریزن وغیرہ ہم سب سے اینڈ پہ ایڈ کریں گے تاکہ یہ گرم اوپلتے ہوئے دودھ میں زیادہ یہ سکوشی نہ بنے تو ہماری پوڈنگ ماشاءاللہ سے دیکھیں الحمدللہ سے ریڈی ہے تو اس کی فائنل لک ہے میں نے آرمنٹ کے ساتھ اس کو کیا ہے گانش کر لیا ہے تو ماشاءاللہ سے اب ہماری پوڈنگ جو ہے ہم اس کو رکھیں گے فریج میں اور تھنڈا تھنڈا سرف کریں گے امید ہے کہ آپ کو آج کی رسپی پسند آئے گی اگلی ویڈیو میں ملیں گے اوکی اللہ حافظ بیساw hass 보고 ہم اس کے ساتھ کے ساتھ دیکھ puڈنگ ہم اس نے بھی چیزاں امک снова یعد سے چیزاں ام کنے